اللہم سل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وآل محمد محب الدین تبری نے زخائر الاقبا میں روایت بیان کی ہے کہ ابن عمر کا بیان ہے ایک یہودی عالم حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور پوچھا مجھے ذرا اپنے رسول کی صفات بیان کریں حضرت ابو بکر نے جواب دیا مغار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا میرا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ پر تھا لیکن ان کی صفات بیان کرنا میرے بس میں نہیں البتہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں ان سے جو تم چاہو پوچھ لینا وہ یہودی عالم حضرت ابو بکر کے ہمرا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ذرا اپنے چچازاد اور رسالت محاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان فرمائیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کے درمیان خدا نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کچھ خلق فرمایا ہے وہ یہودی عالم کہنے لگا دنیاوی متاؤ اسباب کا حساب تو نہیں ہو سکتا اور ان کا شمار کرنا محال ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتا ہے یہ متاؤے دنیا وہ چیز ہے جس کو خدا نے قلیل کہا ہے اور تو اس متاؤے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا اور جس چیز کو خدا عظیم کہے اسے کیسے شمار کیا جا سکتا ہے اور اس کی صفات کیسے بیان ہو سکتی ہیں ہمارا رسول وہ ہے جس کو خدا نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ اے محمد آپ خلقِ عظیم کے مالک ہیں اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَجِّلْ فَرَجَهُمْ